بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین کرام آج میں اپنے ان بہن بھائیوں کے لئے نہایت ہی آسان اور بہت ہی مفید وزیفہ علیہ کر حاضر ہوا ہوں جو نہ صرف غربت کو مٹاتا ہے بلکہ بچے اور بچوں کے لئے بہترین رشتوں کے مسائل بھی آسانی سے حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ ایک سینے کا رات ہے جو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ناظرین اکرام جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھیں اس کے بعد یہ مدیفہ فوراں پڑھ لیں اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک یہ دولت کا طفان کہاں سے آ گیا ہے بس آپ یہ وضیفہ خاص تسبیح کا جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی ناظرین یہ ایک کیسی تسبیح ہے یہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایسا وضیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ کریم خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سمر جایا کرتی ہیں اس وضیفہ کو اس عمل کو اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ کریم اپنے خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ کریم پورا فرماتا ہے رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعوہ پورے سار کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے میرا رب نصیب اور تقدیر کے مندھن کو کھول دیتا ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس وضیفہ کو کرنے سے اللہ کریم نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وضیفہ جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے اگر بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے کی خواہش بھی کرے تو میرا رب اسے کروڑ اور روپے بھی عطا فرما دیتا ہے یہ وضیفہ پڑھنے والے سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے اور اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے اس کے ہر مقصد پورا کرتا ہے اور جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے چھولیاں بھر دیتا ہے اللہ والو اپنے رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو ہم لوگ لیلے سے کیوں خریزہ ہیں اس کے علاوہ ناظرین میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے آپ میں سے بہت سے بیٹیاں بہت سے بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے کے ساتھ یہ پرابلم ہے بہترین رشتوں کے سباب چاہتے ہیں من پسند نوکری چاہتے ہیں کرسدار ہیں کرس نجات چاہتے ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر ہے آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے جس بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے تو ہمارا رب انشاءاللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا اب رب سے مانگنے کا وقت ہے رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اپنے رب سے مانگ لیا جائے اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت شخص ہے یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا آئے جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں پوری توجہ سے رب سے مانگی ہے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے تکرا جاتی ہے تقدیر کے بن تعلق کو کھلوا جاتی ہے یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات رکاوٹوں پریشانے کو قدم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں زیادہ نمہ وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کامیل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتائے دیتے ہیں ناظرین اگر آپ کو پیسوں کی تمیابی کی وجہ سے آپ کو اپنے کاربار میں کوئی رکاوٹ کا سامنا ہے یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے تو ان تمام پریشانے کو بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں بالکل جو طریقہ ہے اس طریقے سے نماز ادا کریں اس کے بعد آپ کیارہ مرتبہ سب سے پہلے یا مجید پڑھ لیں یا مجید یا مجید یا مجید اس کو آپ نے کیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیں اور پھر آپ نے کیارہ مرتبہ یا لطیفہ پڑھنا ہے یاد رہیں یا لطیفہ یا لطیفہ یا لطیفہ اس کو بھی اچھی طرح کیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیارہ مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیارہ مرتبہ یا مقتدر پڑھ لیں یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر آپ کی جتنی بھی دولوں کے تنگیہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی آپ جیسے یہ عمل کریں گے آپ مالہ مال ہو جائیں گے آپ کی بن قسمت کی تالے کھل جائیں گے آپ کی غیب سے مدد ہوگی آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے ترینقے کے مطابق پڑھ لیجئے ہمارا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہ پائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے اس عمل کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین اللہ کریم کے 99 ناموں میں سے کوئی نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ